بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے سواب سب دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ روح عفضہ کس طریقے سے آپ گھر میں بناسکتے ہیں کس طریقے سے تیار کرسکتے ہیں دوستو بہت ہی آسانی گھر میں روح عفضہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں گے جس میں کیا کیا چیزیں ہمیں درکار ہوں گی اور کس طریقے سے بنیں گی جیسے کہ آپ کو بتایا رمضان کی اہمد آمد ہے روزہ بلکل آسانی سامنے گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور رمضان میں استعمال کر سکتے ہیں گھر میں بیپ کر سکتے ہیں بزار سے آپ کو خریدنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی دوستو بلکل سیم بزار کی طرح میں آپ کو بتاؤں گے کس طریقے سے آپ جیسی بزار میں ملتی ہے اس طرح سے کیسے بندی روزہ دوستو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کہہ گیا چیزیں چاہیے ہوں گی اور کس طریقے سے بنیں گی دوستو چار کلو ہم اس میں چینی لیں گے تھوڑا سا کے بڑے کا اسنس دالیں گے گلاب کا اسنس دالیں گے ریڈ کلر استعمال کریں گے اور دو بڑے والے نیبو میں نے کارڈ دیئے ہیں دوستو یہ بہت ہی کم چیزوں میں بہت ہی زبردہ سی ہمارے روحزہ تیار ہوگا ترگی ہیں چیزیں ہم نے لینی ہے چار کلو چینی لینی ہے تھوڑا سا ہم اس میں کیوڑا دالیں گے سو گرام ہم اس میں گلابزار دالیں گے سب سے پہلے دو گلو پانی شامل کریں گے اس کو گرم کر لیں گے پانی کو گرم کر لیں گے دو گلو پانی پانی گرم ہو چکا ہے اس میں آدھی چینی شامل کروں گا دو گلو چینی شامل کر لیں گے اس کو شیرہ بنا لیں گے چار نیمو جو میں رکھے رہے ہیں چار نیمو آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے نیمو ڈالنے کا مقصد دوست تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چینی ہوتی ہے تو اس کا دانا نہ بنے اور چین کا کرنچی کرنچی بننا آئے اس کے اندر چار نیمو ڈالتے ہیں اس کے اندر چار نیمو شامل کریں گے نیمو میں نے بڑے والے لیئے ہیں آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں بیج نہیں نیمو ڈال دی ہیں اب جو دو گلو چینی میں نے بچائی تھی وہ شامل کروں گا اس کے اندر سے دوستو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کوسلی ہے گھر میں آپ کو پڑے گا ضرور بنائیے گا گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور بلکل بزار کی طرح جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں سیم بزار کی طرح ہو گئی ہے ہمارا روح افضہ ایک سیڑ پہ آپ بزار بڑا رکھ لیجئے گا ایک سیڑ پہ یہ رکھ لیجئے گا بنا کے شیرہ ہمارا بلکل کارا ہو چکا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں کتنی تار پہ آپ نے سیچولہ بند کرنا ہے سیچولہ بند کر رہتا ہوں میں اور یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں کتنی موٹی تار ہوئے شیرے کی جب آپ نے سیچولہ بند کرنا ہے یہ تیار ہو چکا ہے اب میں اگر سے بلاب ایڈ کروں گا اور کیاوڑا ایسا ایڈ کروں گا دیکھ آپ نے اسی موٹی تار اس کی رکھنی ہے موٹی تار بننی چاہیے اس کی شیرے کی اب اس کے اندر ہم کلر ایڈ کریں گے ریڈ کلر شامل لینا ہے فوڈ کلر اس میں شامل کریں گے کلر دوستو آپ نے برکل روح افضار جتنا کلر اس کے اندر رکھنا ہے جتنا ڈیوڑا سا اور کلر شامل کریں گے اور کلر شامل کریں گے بلکل یہ سیم ہمارا روح افضار ڈیوڑا کلر ہونا چاہیے دوستو دیکھیں ماشا اللہ یہ بلکل سیم روح افضار والا ڈیوڑا کلر ہو گیا اس کا اس میں نیچے اتار کے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گا پھر اس میں میں آرکے گلاب شامل کروں گا اور کیاوڑا ایسا شامل کروں گا دوستو یہ کیاوڑا اس اس میں سیکٹ ہے سو گرام کے بڑا ایسن شامل کریں گے سکندر یہ خشکو کے لئے ہوتا ہے یہ کی بڑا ایسن اس لئے ڈالتے ہیں کہ تاکہ بلکل سیم روح افزاری والی خشکو اس کے اندر آتی ہے کی بڑا ایسن سے بلکل آپ پیچھان نہیں پائیں گے یہ روح افزار آپ نے جو گھر میں تیار کی ہے وہ ہے یہ بزار بل ہے اور دوستو یہ بہت ہی قوسری پڑتا ہے گھر میں ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا سو گرام میں نے یہ شامل کر لیا اس میں اس کو اچھے سے بلائیں گے اور ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کو بڑا سا اور پھر اس کو ہم کسی برتن میں نکال کے رکھ دیں گے اس سیڈ پر اس تمہار کرنے کے لئے دوستو یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ہم نے ایک باول میں اس کو نکال دیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردل بنایا ہے اور سیم بزار جیسا بنایا ہے دوستو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ میری ریسپی آپ کو اچھے لگے تو تو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال پکے گا اللہ حافظ